سوات کے پیکے میں واقعہ ایک زلہ ہے اس کے حیرت انگیز لینڈسکیپس اور ریڈ ہٹ کارٹیجز کی وجہ سے اسے مشرق کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے سوات میں بہت سی جھیلیں ویلیز اور دریاں موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی کی وجہ ہیں آج ہم آپ کو سوات کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو انتہائی خوبصورت مناظر رکھتے ہیں نمبر ون کلام ویلی سوات کا پرجوش اور نمائی مقام وادیہ کلام ہے جو وادیہ سوات سے 99 کلومیٹر دور باقیہ ہے سوات کا دریاں بھرپور سبز پہاڑیوں کے ساتھ پوری وادی کو گھیرے ہوئے ہیں وادیہ کلام سیاتی مقام کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کلام کے اندر دیکھنے کے لیے بہت سے دلکش اور خوبصورت مقامات ہیں جن میں مطلدن، اوشو ویلی، اترور اور گبرال شامل ہیں نمبر ٹو مہودند لیک مہودند لیک سوات کے سب سے دلکش اور زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے یہ کلام کی وادی اوشو میں واقعہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جھیل پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز، اس کے خوبصورت مناظر، فشنگ اور بوٹنگ ہیں نمبر ثری کمرات ویلی کمرات ویلی سوات میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے یہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے کمرات ویلی خوبصورت درختوں اور گرینڈری سے بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں بہت سے سیہا اس دلکش وادی کی طرف روح کرتے ہیں نمبر فور مالم جببہ پاکستان میں واحد سکی ریزارٹ کا گھر مالم جببہ وادی سوات کا سب سے مشہور پہاڑی سٹیشن ہے مالم جببہ سکی ریزارٹ میں سکی سلوپ آٹھ سو میٹر ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی نو ہزار دو سو فیٹ ہے یہ ریزارٹ جدید سہولیات سے آراستہ ہے جس میں آئیس کیٹنگ رنگز چیئر لیپس سکینگ پلیٹ فارمز ٹیلی فونز اور برف صاف کرنے والے آلات شامل ہیں نمبر فائیب کندول لیک ہندو کش پہاڑیوں کی گود میں کندول کی ایک خوبصورت جھیل واقعہ ہے جو ہر سال اپنی خوبصورتی سے ہزاروں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگر آپ اس کے دلکش اور خوبصورت موسم سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو گرمیوں میں یہاں کا رخ کریں یہ ماہی گیری اور بوٹنگ سے بھی لطف اٹھانے کا بہترین وقت ہے نمبر سیکس بہرین بہرین زلہ سواد کا ایک مشہور پہاڑی علاقہ ہے اس خطے کا نام بہرین رکھا گیا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں دو مختلف دریاں ملتے ہیں بہرین دریاں درال اور قدرتی حفشاروں کا ایک اندہ نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر درال اور سیدگائی جھیلوں تک ایک دلکش ٹریک کا بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے نمبر سیون مدین مدین سواد کا مشہور پہاڑی سٹیشن ہے یہ وہ پہاڑی سٹیشن ہے جو دریاں سواد کی اصل گلیمر سے لطف اندوز کراتا ہے سیاہوں کو اس جگہ پر پیش کی جانے والی ٹراؤٹ فش کے ساتھ خصوصی سلوک کی وجہ سے مدین جانا پسند ہے جہاں وہ خوشگوار اور تازہ سانس لے سکتے ہیں نمبر ایٹ کٹورا لیک کٹورا لیک جہاز بندہ میڈوز میں واقعہ ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے یہ جھیل سطح سمندر سے گیارہ ہزار پانچ سو فیٹ کی انچائی پر موجود ہے اس جھیل میں پانی اس کے آس پاس موجود گلیشئر سے پگلنے کے سبب آتا ہے کٹورا پشتو زبان میں پیالے کو کہا جاتا ہے اور اس جھیل کا نام کٹورا اسی لئے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کی شیف پیالے سے ملتی ہے نمبر نائن فیزا گھارٹ پارک فیزا گھارٹ پارک منگورا کے آس پاس کا ایک تفریحی پارک ہے جو دریائے سوات کے کنارے پر فیزا گھارٹ میں واقع ہے یہ ایک پسندیدہ سیادی مقام ہے جہاں آپ خوشگوار آب و ہوا کے ساتھ ساتھ متعدد روایتی کھانوں سے بھی لطفندوز ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی خصوصیت سوات کے بہتے ہوئے میٹھے پانی کی ندی ہے نمبر ٹین مرغزار مرغزار سیدو شریف سے سولہ کلومیٹر دور واقع ہے یہ سوات کے سابق ولی کے وائٹ پیلس کے لیے مشہور ہے یہ انیس سو چالیس میں سوات کے پہلے بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا مرغزار ستہ سمندر سے سات ہزار فیٹ بلندی پر واقع ہے جو اب ایک سیادی مقام ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ